میں پریشان بیٹھا اپنے حالات پر رو رہا تھا میرے پاس تو اسکول کی فیس کے بھی پیسے نہیں تھے میں اپنے بابا سے بھی فیس نہیں مانگتا تھا تب ہی میں نے مندر سے ایک اعلان سنا مندر میں اعلان ہو رہا تھا چودری بلدیو سنگھ اس نوجوان کو پچاس ہزار دے گا جو اس کی بیٹی کے ساتھ ایک رات گزارے گا میں نے سوچا کہ شاید میں غلط سن رہا ہوں میرے کان خراب ہو گئے ہیں سننے میں کوئی فرق ہے میں نے دوبارہ سننے کی کوشش کی اعلان تین بار ہوئے کی چودری بلدیو سنگھ اپنی بیٹی کے ساتھ ایک رات گزارنے والے نوجوان کو پچاس ہزار دے گا اس بات نے مجھے حیران کر دیا تھا میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا چودری بلدیو سنگھ کسی مندر میں اعلان کروا کر کہہ سکتا ہے مندل سے ایسا اعلان ہونا بہت عجیب بات تھی مجھے بڑا عجیب محسوس ہوا کیونکہ مندر سے ایسا اعلان کروانا بڑی عجیب بات تھی میں سمجھا کہ شاید میرے کانوں میں کوئی کمی ہوگی باہر آ کر میں نے بابا سے پوچھا کیا یہ اعلان آپ نے بھی سنا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ میرے کان خراب ہیں بابا میری طرف دیکھ کر حیرت بھری نگاہوں سے بولے نہیں بیٹا تم نے صحیح سنا ہے حیران تو میں بھی ہوں کہ چودری بلدیو سنگھ ایسی باتیں کیسے کر سکتا ہے وہ بھی مندر جیسی پوچھا جگہ پر آخر کوئی تو وجہ ہوگی کی چودری بلدیو کو یہ اعلان کروانا پڑا میں جا کر پوچھوں گا صبح صبح جب پوچھا پارٹ کے لیے لوگ آئیں گے تو میں ان سے پوچھوں گا لیکن مجھے نہیں لگتا کی یہ اعلان مندر سے ہوا ہے کسی نے یہ اعلان اسپیکر سے کیا ہے مگر مندر سے نہیں کیا ہوگا بابا کی بات واقعی صحیح تھی اکثر اعلان اسپیکر سے بھی ہو جاتے تھے جو مندر میں نہ کروائے جا سکتے تھے جیسے کی یہ اعلان تھا بڑا بیشرم سا مگر ہم لوگ جب صبح مندر گئے تو پتا چلا کی اعلان مندر سے ہی ہوا ہے سب لوگ حیرت اور گستے میں سامل تھے سب بولے کی ایسا تو کبھی نہیں ہوا کی مندر سے ایسا بےہودہ سا اعلان ہوا تب میرے بابا کہنے لگے لگتا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ مزاگ کر رہا ہے انہیں کسی جال میں فسانہ چھاتا ہے ورنہ کوئی ویکتی اپنی بیٹی کے بارے میں ایسی بات کبھی نہیں کر سکتا وہ بھی مندر میں آ کر کوئی تو وجہ ہوگی کہ اس نے اپنی بیٹی کے بارے میں اتنا بڑا اعلان کروایا ہے کیا پتا اسے مدد کی ضرورت ہو ویسے بھی چودری بلدیو سنگھ تو یہاں آئے بھی نہیں پوجہ کرنے تو وہ ہمیشہ اپنے بھائیوں کے ساتھ آتا تھا مگر آج وہ کیوں نہیں آیا بابا نے یہ بات کہہ کر مجھے بھی شک میں ڈال دیا تھا میں نے سوچا کہ میں چودری بلدیو کے گھر جا کر اسے پوچھوں گا کی ایسا کیا ہوا کہ اس نے اتنا بڑا اعلان کروا دیا ایسے میں اگر کوئی بات اور ہوئی تو وہ بھی پتا چل جائے گی اور راہ گزارنے کیا مطلب بھی اسی سے پوچھ لوں گا میں دل میں تو یہی باتیں سوچ کر گیا تھا مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ آگے جا کر نہ صرف یہ کی میری قسمت بدل جائے گی بلکہ ایک ذرا سی گلتی میرے لیے زندگی بھر کا بوال بن جائے گی میں وہاں پہنچا تو وہاں پہلے ہی تین چار لڑکے کھڑے تھے میں ان کو دیکھ کر حیران تھا میں نے پوچھا کہ تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو اس میں سے دو تو میرے دوست تھے کہنے لگے کہ ہم یہاں اسی لئے آئے ہیں کیونکہ چودری بلدیو سنگھ نے اپنی بیٹی کے بارے میں اعلان کروایا ہے کہ اس کے ساتھ جو رات گزارنے والے کو پچاس ہزار روپے ملیں گے میں نے کہا تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے ایسی بات کرتے ہوئے لو اس میں شرم والی کیا بات ہے میرے دوست نے کہا تھا جب چودری بلدیو سنگھ نے خود ہی اعلان کروایا ہے تو تمہیں کیوں شرم آ رہی ہے اس کے گھر میں ہم جبرجستی تو نہیں آئے آج اس نے گھر کا دروازہ بھی اسی لئے کھلا چھوڑ رکھا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اعلان کے بعد کچھ لوگ اس کے گھر ضرور آئیں گے پچاس ہزار کوئی کم پیسے نہیں ہیں تم جانتے ہو کہ پچاس ہزار میں بہت سی چیزیں مل جاتی ہیں تو پھر ہم یہ موقع کیوں گوانے آخر ہمیں بھی تو چاہیے یہی پیسہ اور کیا ہم بھی یہاں پیسے کے لئے آئے ہیں اور مجھے تو پکہ یقین ہے کہ تم بھی اسی وجہ سے آئے ہو اتنا سریف تو کوئی نہیں ہے صرف بلدیو سے ہمدردی کرنے یہاں آ گئے ہو میں ان لوگوں کی باتیں سن کر حیران رہ گیا تھا تم بھی ہماری لائن میں کھڑے ہو جاؤ اور یہ حل چل پوچھنے کی باتیں چھوڑ دو تم بھی اس سے یہی بات کرنا تاکہ وہ تمہیں شاید اپنی بیٹی کے لئے چن لے اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں پیسے بھی دے دے اب ظاہر ہے اتنے سارے لڑکے یہاں کھڑے ہیں سب کے سب کو تو وہ اندر بھی نہیں بلائیا کیا پتا ہو تمہیں چن لے اور ہم لوگوں کو چھوڑ دے مجھے اپنے دوستوں کے یہ بات پسند آئی تھی میں نے سوچا کہ بلدیو نے تو کبھی مجھ سے بات تک ہی نہیں کی ہو سکتا ہے کہ آج اگر میں اسے پسند آ جاتا ہوں تو مجھے کچھ پیسے مل جائیں گے مگر مجھے بابا کا بھی ڈڑ تھا کہ پتا نہیں بابا کیا کہیں گے کیونکہ بابا سے پوچھے وغیر میں کبھی گھر سے باہر بھی نہیں نکلا تھا میرا مطلب کی رات کو گھر کے باہر کبھی نہیں گیا تھا میں ہر کام اپنے ماں باپ سے پوچھ کر ہی کرا کرتا تھا جب میں نے سوچا کی یہاں سے پچاس ہجار ملنے کے چانس ہیں تو ماں بابا بھی ویسے ہی مان جائیں گے میں ان لڑکوں کے ساتھ لائن میں کھڑا ہو گیا تھا تھوڑی دیر بعد چودری بلدیو نے ہمیں اندر بھلایا چودری بلدیو سنگھ اس علاقے کا سب سے بڑا آدمی تھا اس کے گھر جا کر اس کی بیٹی کے لیے ایسی بات کرنا کوئی آسان بات نہیں تھی مگر کیونکہ اس نے خود اس بات کے لیے اعلان کروایا تھا تو ہم لوگ اندر چلے گئے ہاں بھائی تم لوگ کیوں آئے ہو کیا میری بیٹی کے ساتھ رات گزارنے آئے ہو جی سب لڑکوں نے سر جھکا کر جواب دیا تھا تم سارے آ گئے ہو میں کسی ایک کو ہی چنوں گا تم لوگ سب باہر چلے جاؤ اور اس لڑکے کو یہی رہنے دو بلدیو سنگھ نے میری طرف اشک کر کے یہ بات کہی تو باقی لڑکے مجھے دیکھنے لگے تھے لڑکے تم تو بہت سریف لگتے ہو میرے دوستوں کے کمرے سے باہر جانے کے بعد چودھری بلدیو سنگھ نے مجھے جب یہ بات کی تو میں نے تو اپنا سر اور جھکا لیا جی میں سریف ماں باپ کی اولاد ہوں میری یہ کہنے پر وہ زور زور سے ہسنے لگا اور بولا اگر تم سریف ماں باپ کی اولاد ہو تو پھر میری بیٹی کے ساتھ رات کیوں گزارنا چھاتے ہو چودھری بلدیو نے اس سوال پوچھ کر مجھے سرمندہ بھی کر دیا تھا مگر پھر میں اپنی ساری ہمت جمع کی بنی نجرے اٹھایا اس سے کہا کی مجھے پچاس ہزار کی ضرورت ہے اچھا تو تمہیں پچاس ہزار ملیں گے میری بیٹی کے ساتھ رات گزارنے کے جی میں اعلان سے تو ایسا ہی سنا تھا میرے دوستوں نے بھی مجھے یہی بات بتائی ہے اگر یہ سچ ہے تو تب ہی میں یہاں آیا ہوں ورنہ میں واپس چلا جاتا ہوں میری سرمندگی دیکھ کر چودھری بلدیو نے مجھے وہیں روک لیا ٹھیک ہے باقی لڑکوں کو واپس بھیج دو مجھے ان میں سے کسی کو نہیں رکھنا تم مجھے صریف لڑکے لگتے ہو میں حیران ہو رہا تھا کہ چودھری بلدیو نے اپنی بیٹی کے ساتھ رات گزارنے کے لیے صریف انسان کو چنا کیونکہ کیونکہ جو بات اس نے مندر میں اعلان میں کہی تھی اسے تو ایسا لگتا تھا جیسے اسے اپنی بیٹی کو خوش رکھنے کے لیے کسی ویقتی کی ضرورت ہے میں مانتا ہوں کہ آپ کو یہ بات بہت عجیب لگ رہی ہوگی لیکن جس طرح کا اعلان اس نے کروایا تھا گاؤں میں کسی کو بھی اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ چودھری بلدیو سنگھ اپنی بیٹی کے بارے میں یہ کر سکتا ہے جو اپنی بیٹی کے لیے جان دے بھی سکتا تھا اور جان لے بھی سکتا تھا مگر آج اس عجیبوں گریب بات سبھی کو پریشان کر دیا تھا بات جتنی بھی عجیب کیوں نہ ہو لوگوں کو پیسے کا سن کر حجم ہو ہی جاتی ہے میں بھی انہی لوگوں میں سے ایک تھا جو چودھری بلدیو سنگھ کے گھر کے باہر بس پیسوں کی وجہ سے آیا تھا جب میں اس کے کمرے سے باہر نکلا باقی لڑکے مجھے گسے کی نظر سے دیکھنے لگے تم تو بڑے عجت والے بنتے تھے آج ایک تبایف بن کر چودھری بلدیو سنگھ کے کوٹھے پر آ گئے ہو یہ بات سن کر مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی کیونکہ وہ لڑکے تھوڑی دیر پہلے اسی مقصد کے لیے وہاں کھڑے تھے ہاں تو کیا ہوا تم لوگ بھی تو اسی مقصد کے لیے یہاں آئے تھے لیکن اس نے تو تمہیں ہی چنا ہے نا کسی وجہ سے ہی چنا ہوگا تمہاری شکل سے ہی اسے لگ گیا ہوگا کہ یہ لڑکا اس گھٹیا کام کے لیے ٹھیک ہے ہم سکل سے سریف لگ رہے تھے اسی لیے اس نے ہمیں بھاو نہیں دیا میں اپنے دوستوں کی باتیں سن کر حیران ہو گیا تھا کہ کیسے دو منٹ میں وہ بدل گئے مجھے اپنے دوستوں کی نہیں بلکہ اپنے بابا کی فکر تھی ظاہر ہے جب میں بابا کو یہ بات بتاتا کہ میں چودری بلدیف سنگھ کی بیٹی کے ساتھ ایک رات گزارنا چھاتا ہوں تو ان کے مو پر گصہ ہی کرنا تھا مگر اصل بات اس سے الگ تھی میں جانتا تھا کہ میرے بابا یہ بات سوکار نہیں کریں گے مجھے وہاں جانے بھی نہیں دیں گے سوچا کی بابا سے یہ بات پوچھ لوں گا مگر پھر میرے دماغ میں ایک پلین آیا گھر جا کر میرے بابا کو اپنے دوستوں کے بارے میں بتایا بابا بھی بڑے عام سے انداز میں باتیں سن رہے تھے کہنے لگے یہاں بیٹا چودری بلدیو سنگھ کوئی ایسا گیر ذمہ دار آدمی تو نہیں ہے کہ کسی برے کام کے پیسے دے دے ظاہر ہے اسے کچھ نہ کچھ مجبوری ہوگی تو اس نے یہ کام شروع کیا ہے اگر تم اس کے پاس گئے تھے تو ان سے پوچھ لیتے کیا پتہ بیچارہ باب کس مجبوری کی وجہ سے بات کر رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ اس کا مقصد برا ہی ہو یا پھر اس کی بیٹی میں کوئی خرابی ہو یا وہ برے چرطر کی ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بس اسے کسی مدد کی ضرورت ہو بابا کی باتیں سن کر میرے دماغ پھر بھی بدل گیا تھا میں نے سوچا کی بابا کو بتا ہی دیتا ہوں ہمت کر کے میں بابا سے کہہ دیا بابا چودری بلدیو تو اپنی بیٹی کے سات پچاس ہزار کے بلے رات گزارنے کے لیے مجھے چنے چکے ہیں اب آپ بتائیے کہ میں کیا کروں میری بات سن کر بابا خاموش رہے پھر بڑے حیران ہو کر بولے کی بیٹا یہ تو بڑی بات ہے کہ چودری بلدیو سنگھ نے اتنے خاص مقصد کے لیے تمہیں چنا ہیں اور نہ صرف چنا ہے بلکہ تم پر بھروسہ بھی کیا ہے بیٹے تم ان کے بھروسے کو ٹھےس مت پہنچانا ان کا بھروسہ تمہارے لیے کسی بہت بڑے خزانے سے بھی زیادہ قیمتی ہے بس اب بے تمہیں جب بھی بلائیں تم چلے جانا تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بیٹا میں اس بات پر بلکل بھی ناراض نہیں ہوں مجھے چودری بلدیو سنگھ پر بھروسہ ہے بابا کی بات سن کر مجھے بھی حوصلہ ملا تھا میں پہلے جو یہ کام کرنے سے ٹر رہا تھا اب اس کام کو کرنے کے لیے بے تاب ہو رہا تھا بابا نے مجھے حوصلہ دے دیا تھا تسلی دے دی تھی کہ بیٹا کچھ بھی ہو چودری بلدیو سنگھ پر میں شک نہیں کر سکتا ظاہر ہے اس کے پیچھے ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے چودری بلدیو سنگھ نے مجھے رویوار والے دن آنے کو کہا تھا اس نے کہا تھا کہ رات گزارنے سے پہلے تمہیں پورا دن یہاں رہنا پڑے گا میں یہی سوچ رہا تھا کہ آخر وہ رات کو مجھے کیا کہیں گے کیا کرنے کو بولیں گے ایسی کونسی چیز ہے جس کے لیے انہیں پچاس ہزار دینے پڑیں گے میرے دماغ میں ایک خیال تو بہت بار آیا کہ کہیں اگر اس نے مجھے پیسے دینے سے منع کر دیا تو میں کیا کروں گا میں نے سوچا کہ رویوار کے دن صبح صبح جا کر چودری بلدیو سنگھ سے بات کر لوں گا کہ اگر آپ نے مجھے اس کے بعد پیسے نہ دیے تو کیا ہوگا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں ایسے ہی پورے گاؤں کے سامنے اپنی عزت بھی خراب کروں لوگ کہیں گے کہ میں اتنی گھٹیا کام کرنے کے لیے یعنی ایک عورت کے کمرے میں رات گزارنے کے پچاس ہزار لے رہا ہوں چلو ایک عزت تو خراب ہو ہی گئی کم سے کم اب جیب میں تو کچھ آنا چاہیے رویوار کی صبح تھی صبح ہوتے ہی میں نے چودری صاحب سے یہی سوال کیا کہ کیا آپ مجھے پیسہ سچ میں دیں گے یا کوئی مزاک ہے چودری صاحب اس بات سے بہت نراز ہوئے انہوں نے اپنی جیب سے کچھ نوٹ نکال کر میرے ہاتھ پر رکھے اور بولے یہ لو پچیس ہزار آدھے پیسے میں تمہیں ابھی دے رہا ہوں آدھے اس کے بعد دوں گا میں پیسے لینے کے بعد خوش ہو گیا تھا مگر دماغ میں ایک ہی بات کی الجھن تھی کہ رات کو کیا ہوگا خیر میں وہ پیسے لے کر رکھ لئے تھے بابا کو جا کر فوراں میں نے وہ پیسے دے دیئے بابا خوش ہو گئے اور بولے بیٹا بس تم چودری صاحب کے وشواس کو ٹھےس مت پہنچانا میں جانتا ہوں کہ تم جوان ہو تمہارے دماغ میں ترہ ترہ کے خیال آ رہے ہوں گے مگر تم بھی جانتے ہو کہ کوئی بھی اپنی بیٹی کے بارے میں بری بات برداس نہیں کر سکتا اسی لئے بات کرتے ہوئے دھیان رکھنا میں واپس آیا تو چودری بلدیو سنگھ نے میرے لئے کمرہ تیار کروا رکھا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کمرے کا مقصد کیا ہے اس کے نوکر نے مجھ سے کہا کہ اندر کمرے میں چلے جائیں چودری بلدیو سنگھ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں کمرے میں پوری ترہ اندھیرہ تھا پردے بھی گرا کر رکھے گئے تھے مجھے کمرہ دیکھ کر بہت حیرت ہو رہی تھی میں نے دیکھا سامنے چودری بلدیو سنگھ بیٹھے تھے اور ان کے پاس اور کچھ بھی نہیں تھا اکیلے کمرے میں وہ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے تھے یہ سوچ کر ہی میں ڈر تھا میری عمر بھی کم تی بس سترہ سال کا تو تھا ایسے میں چودری بلدیو سنگھ کو کیوں مجھے اپنا دماد بنانا تھا میں ان کے سامنے سر جھکا کر بیٹھ گیا دیکھو بیٹا تمہیں میری بات بہت عجیب سی لگتی ہوگی تم نے مندر والا اعلان بھی سنا بات کرنے کا موقع دوں گا تین چار نو زوان لڑکے میرے گھر کے باہر آکر کھڑے ہو جائیں گے میں اس بات کو بھی اچھے سے جانتا ہوں کہ ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہوگا وہ کیا سوچ رہے ہوں گے میری بیٹی کے بارے مگر بیٹا میں بہت زیادہ مجبور ہو گیا ہوں میں بھی اپنی بیٹی کا وہ روپ دیکھا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا میں ایک مجبور باپ ہوں میری عمر دیکھو کیا میں اس عمر میں کوئی مزاک کروں گا تم نے سوچا بھی کیسے جو پیسے میں نے تم کو دیے ہیں وہ تمہاری حمد اور سریفیت کے پیسے ہیں ورنہ کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کے بدلے میں اتنے پیسے نہیں دے سکتا پیسے تو کیا وہ جان لے سکتا ہے مگر پیسے نہیں دے سکتا بیٹا میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھو اور یہ دیکھو میں اپنی بیٹی کو لے کر تم پر بھروسہ کر رہا ہوں میں ایسا آدمی ہوں کہ اپنی بیٹی کے طرف اٹھانے والے غلط نگاہوں کو بھی فور دوں گا لیکن تمہیں میں اپنی بیٹی کے ساتھ ایک رات کے لیے کمرے میں چھوڑ گا اس کے پیچھے ایک وجہ ہے بیٹی کے لیے جو کچھ بھی کر رہا ہوں ایک باپ کی حیثیت سے کر رہا ہوں اگر میں خود اپنی بیٹی کے لیے کام کر سکتا تو میں بھی کبھی بھی تم کو نہیں بلاتا میری بیٹی لاد میں پلی بڑی ہے لیکن یہ میری پریشانی ہے جسے میں خود حل نہیں کر سکتا اس آدمی نے مجھے بات کہ اور ڈرا دیا تھا چودری بلدیو سنگھ کے بارے میں پہلی باری دراؤونی باتیں محسوس کی تھی اور ظاہر ہے وہ آدمی بھی تھا بہت روبدار میرے دل میں بہت ساری باتیں تھی مگر مجھے بس قدرت پر بھروسہ کرنا تھا مجھے خود پر بھروسہ تھا میں کوئی حوص کا پجاری نہیں تھا کہ کسی عورت کو دیکھ کر بے کابو ہو جاؤں لیکن میں نے سوچا تھا کہ گلتی میں کرنے جا رہا ہوں اس کی قیمت مجھے بہت بھاری چکانی پڑے گی سام کے چار بجے تھے چودری بلدیو سنگ کمرے میں آئے اور کہنے لگے کی بیٹا تیار ہو اگر تیار ہو تو میں تمہیں کھانا کھلا دیتا ہوں تم صبح کے بھوکے ہو تم کچھ اچھا سا کھانا کھالو کیونکہ اب تمہیں وہ کچھ برداز کرنا ہے جو تم نے پوری زندگی میں نہیں دیکھا جیسے جیسے رات کا وقت قریب آ رہا تھا میرے دل کی دھڑکنے بڑھتی جا رہی تھی میری تو سوچ میں بھی نہیں تھا کی میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے میں تو اسے لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا مگر جیسے ہی رات کے آٹ بجے مجھے بلدیو سنگھ نے اندر جانے کا اشارہ کیا میں کسی مزرم کی طرح سر جھکا کر کمرے کی اندر چلا گیا سامنے کا منظر دیکھا تو میری آنکھ حیرت کے مارے پٹی پڑی تھی بلدیو سنگھ کی بیٹی خوبصورت انداز میں تیار سامنے بیٹھی تھی اس نے اپنے ہوتوں پر لپسٹک لگا رکھی تھی گال بھی لال تھے اور بال کھلے ہوئے تھے کپڑے ٹھیک تھا کی پہنے ہوئے تھے اسے دیکھ کر کہیں سے بھی یہ خیال نہیں آتا تھا یہ کسی اچھے اور سریب آدمی کی بیٹی ہے اس نے اپنے سر کے بالوں کو عجیب طریقے سے رنگا ہوا تھا میں نے اسے لڑکی کو دیکھا تو مجھے لگا کہ ہمارے گاؤں کی لڑکی نہیں ہے بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہی کہیں اور سے آئی ہے یہ سچ ہے کہ میں نے کبھی بلدیو سنگھ کی بیٹی کو اسے پہلے نہیں دیکھا تھا مگر یہ لڑکی تو بہت الگ لگ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کوئی کسی دوسری دنیا سے آئی ہو گاؤں کی لڑکیاں تو بہت سرمیلی ہوتی ہیں ان کے کپڑے الگ ہوتے ہیں اگر اس لڑکی کے کپڑے بھی عجیب تھے اگر انہوں نے اتنی سکتی سے یہ بات کی تھی تو ظاہر اپنی بیٹی کے علاوہ کسی دوسری لڑکی کے بارے میں وہ یہ بات کیوں کرتا اور کیوں ہی اپنی عزت کو لوگوں کی بیچ سرے آم نیلام کرتا میں اس لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا کی وہ دھیرے دھیرے کدموں سے ایک ساتھ چلتی ہوئی میرے پاس آنے لگی میں تو گاؤں کا لڑکا تھا دیہاتی لڑکوں کو ویسے بھی ان چیزوں کے بارے میں زیادہ نہیں پتا ہوتا میں تو سرمیلا بھی تھا عمر بھی کم تھی میں سر جھکا کر کھڑا ہی رہا وے میرے کری سے آئی اور گزر گئی تھی اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور دروازے کو کنڈی لگا دی میں حیران پریشان ہو کر اس کی طرف دیکھنی لگا ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا میں ابھی یہ سوچی رہا تھا کہ دروازہ بند کرنے کی آواز آئی پیچھے سے چودری بلدیو سنگھ کی چیک کی آواز بھی سنائی دی دروازہ بند مت کرو بیٹا دروازہ بند مت کرو تاکہ میں دروازہ کھول کر اندر آ سکوں اوپر والے کے لیے بیٹی ایسا مت کرو باہر سے بوڑھے بلدیو کی آواز سن کر مجھے لگا کہ سچ رہا تھا اب ہی میں یہ سوچ رہا تھا کہ لڑکی میرے قریب آ کر بیٹھی بولی کی کیا تم میرے نوکر بنوگے میں لڑکی کی طرف دیکھ کر حیران رہ گیا تھا آپ جو کہیں گی میں وہ ہی کروں گا نیلو لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے بابا باہر بیٹھے ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں آپ مجھے بتا سکتی ہیں اگر میں آپ کی کسی بھی طرح سے مدد کر سکتا ہوں یہ ہوئی نہ بات تم تو واقعی میرے گلام بن چکے ہو ایک ہی رات میں تم میرے آگے پیچھے کتوں کی طرح فیرو گے اس لڑکی کی بات سن سوچا بھی نہیں تھا میرے دماغ میں بھی کبھی ایسا رویہ نہیں تھا جو اس نے میرے ساتھ اپنایا تھا میرے دل میں بہت سارے پستاوے تھے میں اس دن کو کوسنے لگا جم میں نے اعلان سنا تھا میں اس وقت کو کوسنے لگا کہ میں یہاں کیوں آیا تھا کچھ دماغ میں آتے رہے میں خود کو بہت گھٹیا انسان محسوس کر رہا تھا صبح کے چار بجے میں کمرے سے نکلا بلدیو سنگھ باہر بیٹھے تھے میری شکل دیکھ کر انہوں نے مجھے گوڑ سے دیکھا اور بولا بیٹا مجھے ماف کر دینا اب یہ لو باقی کے پچیس ہزار اور اپنے گھر جاؤ میں چودری صاحب سے وہ پیسے لیے اور گھر آ گیا گھر آیا تو مجھے لگا تھا کہ میرے بابا سوچ چکے ہوں گے انہیں کیا فرق پڑتا ہے کہ بیٹا کہا گیا ہے یہ فکر تو بیٹی کے ماں باپ کو ہوتی ہے لیکن جیسے ہی میں گھر گیا میں نے دیکھا میرے بابا بہت پریشان تھے گھر میں چکر کٹ رہے تھے مجھے دیکھتے ہی بولے بیٹا تم کہاں چلے گئے تھے مجھے تو چودری بلدیو سنگھ والی بات تھوڑی عجیب سی لگی تھی میں نے بھی آپ آرام کریے صبح اگر کوئی بات ہوگی تو میں بتا دوں گا مگر صبح میرے اٹھنے سے پہلے چودری بلدیو سنگھ ہمارے گھر میں بیٹھے تھے میں تو ان کی آواز سے ہی جاگا تھا وہ بابا سے باتیں کر رہے تھے میں باہر آیا تو انہیں دیکھ کر ہیران رہ گیا کیا بات ہے بابا میں نے پریسانی سے ان کی طرف دیکھا تھا چودری بلدیو سنگھ بڑے منتے کرنے والے انداز میں میری طرف دیکھ رہے تھے بیٹا اگر تو میری بات سنے گا تو میں تمہیں سچ جان جاؤ گے اس کے بات اگر تم میری مدد کرنا چاہو تو ٹھیک ہے نہیں تو کوئی بات نہیں میں کیا کہ سکتا ہوں میں چودری بلدیو کے سامنے بیٹھ گیا تب انہوں نے جو سچ اُبلا اسے سن کر میں ہی نہیں بلکی بابا بھی حیران رہ گئے بیٹا بات یہ ہے گاؤ میں تو میری بہت عزت ہے میری زندگی بھی چل رہی ہے مگر اس وقت انسان سے وہ گلتیاں ہو جاتی ہیں جنہیں سدھر نہیں سکتا میں بھی ایک بہت بڑی گلتی کی تھی جب میں دو سال کے لئے جاپان گیا وہ ہاں رہتے رہتے میں نے ایک عورت سے شادی کر لی اس عورت سے شادی کر کے میں نے میں اس کے سامنے سر اٹھانے کے بھی قابل نہیں رہا تھا میں اپنی پتنی سے بہت پریشان ہو گیا تھا مجبور ہو گیا تھا کیونکہ اب اس نے میری بیٹی بھی پیدا کر دی تھی اور میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میرا خون وہاں برباد ہو میں نے اپنی پتنی کو بہت سارے پیسے دے کر اس کی بیٹی لے لی اپنی بیٹی کی جان چھڑوا کر جب میں ہندوستان آیا تو میں نے دیکھا وہ بہت زیادہ بگڑ چکی تھی اتنی بگڑ چکی تھی کہ میں اس کا علاج نہیں کروا پا رہا تھا میں نے یہ بات اپنے پورے گاؤں کے لوگوں سے چھپائی ہے کسی کو نہیں پتا کی میری جاپانی پتنی سے ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی ہے میری بیٹی کا گھر رہ رہ کر کچھ مانسگ سنتولن بگڑ چکا ہے کبھی تو وہ کسی آدمی کو مارنے کی فرمائز کرتی ہے تو کبھی اور کچھ بیٹا اس راج جو اس نے تم پر ظلم کی تمہیں تھپڑ مارے تمہیں ناکھونوں سے رات بھر نوچ رہی یہ سب اس کا بچپنا ہے میں نے سوچا ہے میں اس کا علاج کسی ڈاکٹر سے کرواؤں گا مگر دماغ میں ایک ہی بات آتی ہے میری اس بگڑی ہوئی بیٹی سے شادی کون کرے ہوں گا نیلو سے شادی کر لی چودری صاحب نے بات پورے گاؤں کے سامنے رکھ دی تھی اور سویکار بھی کر لی تھی کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا اپنی بیٹی کو صدھارنے کے لیے اس کی شادی کرنا چاہتے تھے اور اس کی دماغ کی صحت کے لیے بھی ضروری تھا کہ وہ پورے گاؤں کے سامنے رہے اتنی خوفیہ زندگی گزارنے کی بجائے اسے لوگوں کے سامنے آنے کی ضرورت تھی یہ اس کی صحت کے لیے بہتر تھا میں نے چودری بلدیو سنگھ کی بیٹی سے شادی کر لی میری نیت صاف تھی اسی لیے شاید اوپر والے نے اسے ٹھیک کر دیا اور اب ہمیں ایک ساتھ خوشحال زندگی گزار رہی ہیں دھنے بات دوستو آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل وانی ووئیس کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اگر آپ ہماری چینل پر نئی ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں